اندار جلے کے دیپالپور نگر کے وارڈ کرمانک آٹھ میں رہنے والی کرانا ویہ پاری وشیر خان نے اپنے ویہ پار کو آگے بڑھانے کے لیے نزی کمپنی سے لون لینے کا ویچار کیا اور اسی کے چلتے وہ لون سے سممندد دستویز لے کر میگما فائننس کمپنی کے کاریلے پہنچے جہاں دستویز جمع کرنے کے دوران انہیں پتا چلا کہ ان کے نام پر کوئی دوسرا وقتی پہلے سے ہی پانچ لاکھ دس ہزار روپے کا لون لے چکا ہے جبکہ انہیں اس ماملے میں کوئی جانکالی نہیں ہے وشیر خان نے تتکال فرضی لون ماملے کی شکای دیپال پر پولیس تھانے میں درس کرائی جو نکالی ہے مینگما کمپنی والے نے پانچ لاکھ دس ہزار روپے کا دو ہزار چکتا اور میرے کو تب معلوم پڑا جب میں نے میرا سیویل لون لینے کے لیے چھیک کروایا تھا تو دوری پر سیویل والے نے بولا میرے کو کہ بولے آپ کا تو سیویل خراب ہے آپ کو نام سے گاڑی اٹھا رکھی ہے تو آپ کو لون نہیں ملے گا تو جب لون چھیک کیا سیویل چھیک کیا تو پتا چلا کہ مینگما کمپنی سے بلو را کار کے اوپر لون اٹھا ہوا ہے اور وہ کمپنی والے میرے کو نمبر بھی نہیں دے رہے پر بول رہا کہ کارناٹا کمپنی سے بات کرو رو ہم اپن کو اسی کمپنی سے بات کرو اور اپنے گریب آدم میں اپنے لون لینے چاہتے تو اپنے لون نہیں دے چھوڑ گوشت کر دیا اپنے دیپال پورسانے میں بھی سکاتھ کر دیا میرے کمپنی میں بھی گئتے تو وہاں سے بہتا دیا کمپنی کا کمپنی کا کمپنی کا کمپنی نمبر گاتوں آپ کو اس کے نمبر سے اپنے لون اٹھا ہوا ہے پی جی جیری تیری سی ون ٹو جیرو 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 ون فور ٹو بشیر خان بتا جا رہا ہے کہ چوبیس فروری دوہزار چودہ کو میگما فائننس کمپنی نے پانچ لاک دس ہزار روپے کا فرضی لون دیا تھا لون میں لیے گئے سبھی دستویز وشیر خان کے نام پر ہیں پھر حال پولس نے ماملہ درس کا جان شروع کر دی ہے کرواہٹ نیوز نیٹ ورک کے لیے دیپال پور ایم پی سے جیون موری کی ریپورٹ